موسیقی 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 برزی بسم اللہ اللہ وقمان رحیم چیئرمن سادک صاحب لائک محمود عمر صاحب ملک سلیم صاحب بھاجی مشتاق کےکر صاحب چودی علطاف صاحب ریدہ نوید انصر کاشر صاحب مشیر پاگلا صاحب شکیل ساملا صاحب چودی علطاف صاحب ایک سائز سے روم ہے اللہ رکھا صاحب ارشد نواب صاحب انائیت پور عبدالعوان صاحب بانیہ سے ناصر پرویس صاحب اکرم صاحب ملک زائد صاحب میمبر میدی صاحب خالق صاحب سابر صاحب ایوب صاحب مضمل صاحب غفور صاحب جمیل صاحب چودری ریاض علیہ السچو سانگی حاجی منظور صاحب حاجی اسلم صاحب بجار صاحب چودی عدالت صاحب نظیر صاحب صبح عبدالعوان صاحب مشتاق صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے میرے رزاق صاحب اور بشیر صاحب ساتھ دکھی صاحب ڈوبے ٹیم کا میں بعد میں ذکر کرتا ہوں جی ماشر بشیر صاحب سے ہو گیا باقی میرے دکھتیں بھی ساتھی ہیں وہ اور میری ڈوبے کے ٹیم جس میں یوسف صاحب ڈیو جمیل صاحب ملک زائد صاحب رشید صاحب صوبیدار صدیق صاحب خان ایوب صاحب نواز اسرت صاحب صوبیدار صابر محمد شریف صاحب امانت صاحب علیات صاحب حاجی محمد ریاض صوبیدار ازاق صوبیدار عبدالگنی صاحب زفر صاحب اکبر نو بڑا کوشش کیتی ہے سکھی ہو جائے پر ایک چھڑ دینی ہے نو دکھی رکھے ہیں اوہ جب اسم نے بھی لگیا حاجی اکبر دکھی اور بس کرو یا رہا انہیں نو سکھی کر شڑو یا انہوں پچھ لو یہ سکھی کس طرح ہوئے گا یہ سکھی ہونا نہیں چاہنا راجہ شکور صاحب حاجی عظیب صاحب اور میری یوت کے ساتھی ان کے نام بھی اسد فقان جبار کا پہلے میں نے نام لے لیا وقی اہرہ جمیلیں ایڈوکٹ وقار ناصر غفار ولید جنید نصیر منظور اور میرے بہت سے آئے ہوئے ساتھی سفیدہ منظور آصف اور آپ ملازم ہے آپ کا نام نہیں لیتا اور میرے صافی بھائی اور ساتھی بھی اس میں حامد باقی امجد غزن صاحب بھی آئے کدھر بیٹھے ہوئے اور بجار فیملی میں نے پورا نام لے لیا جی اس میں سب بجار آ جاتے ہیں سردہ صاحب بھی اور باقی بھی میں سب سے پہلے جی اپنے اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں یہ اس کا خاص فضل اور کرم ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے میرے ساتھیوں کا عمران آپ کا نام رہے گیا عمران مالک حاجی رشید صاحب کا نام رہے گیا ماظر جی جن کے کوئی نظر نہ پڑی ہو ورنہ نام مجھے سب کے آتے یہ میرے اللہ کا خاص کرم اور فضل ہے کہ آج ما شاء اللہ پاکستہ مسلم لیگ نواز میں ساتھی جوگ در جوگ شامل ہو رہے ہیں میں اس کے لیے چیئرمن صادق صاحب ایڈوکیٹ شریف صاحب اور ان کی فیملی اور ان کے ساتھی جو آج حمایتہ چامل ہوئے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہیں پاکستہ مسلم لیگ نواز میں خوش آمدید کہتا ہوں اور انہیں یہ بتاتا چلوں کہ آپ کی شمولیت سے ہلکہ میں پاکستہ مسلم لیگ نواز مضبوط ہوئی آج انشاءاللہ ہماری پچھلے الیکشن سے پہلے بھی یہ خواہش تھی اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج یہ خواہش ہماری پوری ہوئی صادق صاحب جیسے بزرگ سیاستدان جاندیدہ تجربہ کار اور روادار تجربے ہم سب کے پاس بڑے ہیں پینتیس پینتیس لیکن یہ جو باقی سیاستدان ہیں ان کے پاس تجربے پرویزر شرب کو ایک آتتا تجربہ نہیں لیکن کام جڑے نے وہ دیکھ لو تو میں ان کا انتہائی مشکور ہوں صادق صاحب جیسے پہلے میرے ساتھیوں نے کہا ہم آپ کا بہت 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 شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے میں لمبی بات نہیں کروں گا کہ ایک جگہ آگے ہماری ایک اور بھی میٹنگ ہے میں صرف دو تین باتیں کروں گا دوزار سولہ کے الیکشن سے پہلے ہمارے خلاف کیا کیا پروپوگنڈا اس حلقے میں نہیں کیا گیا کبھی مسلم لیگ نواز کی صدارت کسی کے پاس جا رہی تھی کہ شاید وہ چلی جائے تو ہمارا کام بن جائے کبھی ہم مسلم لیگ نواز میں ٹکٹ نہیں ملے گا کسی اور کو ٹکٹ ملے گا ہم شامل ہو رہے ہیں ہماری ساری باتیں تیہ ہو گئی ہیں اور ہم مسلم لیگ نواز میں آئیں گے اور ہمیں ٹکٹ ملے گا کبھی کہ یہ تیسرے نمبر والے نو ہزار ووٹ لے کے ہم پندرہ ہزار اور اٹھارہ ہزار والوں کے ساتھ مقابلہ کیسے کریں گے اور باقی پروپوگنڈا جو آپ کے سامنے ہیں وہ ہوتے رہے لیکن یہ میرے اللہ کا خاص کرم اور فضل تھا میرے ساتھیوں کی محنت تھی اور میرے بزرگوں کی دعائیں تھی کہ جو نو ہزار والے تئیس ہزار پر چلے گئی اور پھر جب ہم نے الیکشن جیت لیا تو یہ کہنا شروع ہوگے چھ مینے بعد یہ بھی سڑھے نالدہ ہوئے گا میں تب بھی کہتا تھا میں آج بھی کہتا ہوں مجھے آرام کھانے کی عادت نہیں ہے ابھی تو چار سال ہوگے ابھی مان جاؤ کہ یہ آرام نہیں کھتا لیکن ابھی بھی انہیں تسلی نہیں ہو رہی لیکن تسلی کریں گے ہم ان کی اور انشاءاللہ اس دفعہ بڑھ کے کریں گے انشاءاللہ پچھلی دفعہ میں کہتا تھا کچھ لوگا انہوں شک سی ان میں وہ لفظ استعمال نہیں کرتا شاید ہے لائیو کر رہے ہیں وہ شاک کا جہاں نہیں نکلے جنہیں نہیں نکلا ہو میرے کو لاجو میں کٹ دینا ان کی گھٹیا اور کمینی سیاست ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں سیاست کرنا ہر بندے کا حق ہے لیکن سیاست کرو کمینی سیاست نہ کرو پرویزر شرف صاحب میں نے الیکشن سے پہلے دوزار سولہ میں کہا تھا کہ آپ علف دے دیں کہ آپ کرپٹ اور چور نہیں ہیں تو الیکشن میں چھوڑ دوں گا یہ پتا ہے آپ سب کو میں تو انتظار کرتا رہا مجھے کسی نے کہا کن صاحب آپ سیاسی غلطی کر گئے ہیں میں نے کہا کوئی بات نہیں اگر وہ قرآن پہ علف دے دے گا تو مجھے قرآن سے آگے کوئی چیز نہیں ہے الیکشن تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے الیکشن تو چیز ہی کچھ نہیں ہے میرے قرآن کے آگے میں آج بھی کہتا ہوں پرویزر شرف تم چور ہو اگر نہیں ہو تو آؤ آج علف دے دا میں محافی مانگ لوں گا تم سے اور یہ کیسے بھول سکتا ہے اس نے کچھاری وہاں پہ جا کے بنائی صرف اپنی زمین کی وجہ سے ہمارے آنیاں والی نسلوں کے لیے مسئل پہ ڈال گیا ہمیں ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ ستائیس لاکھ یا سترہ لاکھ کی زمین ایک مہینے کے اندر دو کروڑ ستہ سٹھ لاکھ میں بیچی اور وہ ہم نے ڈنڈے کے زور پہ واپس کروائی پرویزہ شرف تم وہی ہو جب ڈنڈے پر نالا میں دیکھے تھے تو تم نے کار بگا کے لے گئے تھے ہمیں مجبور مت کرو کہ ہم دوبارہ وہی آستہ اختیار کریں صدر یونیون کونسل نے بتا دیا ہماری رواداری کو کمزوری مت سمجھے کوئی ہم کمزور نہیں ہیں ہم روادارے اور برداشت کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کے جو موہ میں آئے گا وہ بکواس کرے گا ان کو مروڑ کچھ اور پڑے ہوئے نکالتے کہیں اور ہیں ان کے پیچھے کوئی اور ہے بولتا کوئی اور ہے ہمیں پتا ان کے پیچھے کون کون ہے پرویزہ شرف تم یہ بتاؤ وارٹر سپلائی سکیم تم نے کھانے کے لیے بنائی دی یا لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے کے لیے یہ اگلے دن بیٹھا ہے ڈنائے کریں یہ بات یہ اگلے دن بیٹھا ہے یہاں پہ ایکسین کے آفیس میں وہ در ایکسین کو اور ٹھیکے دار کو کہتا ہے میرا سال کڑا شڑ ہو جے انہوں چلو